اوڈیو جنگ خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب مدینہ منورہ سے پاکستان حجاج کرام مکہ مکرمہ سے عمرہ کے ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ انٹر ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے نمائندے کاری انام الحسن جی کاری انام الحسن کیا تفصیلات ہیں آگاہ کیجئے گا جی اس وقت ہم اپنی کیمرامین ٹیم پاک 24 نیوز کے ہمارا مدینہ منورہ مسجن نوی شریف کے 26 نمبر گیٹ کے بلکل پاس موجود ہیں اور پاکستانی حجاج کرام عمرہ کے ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ انٹر ہو چکے ہیں یہ ہوتل آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ مونہ کریم ہوتل ہے اور فائف سٹار ہوتل ہے اور یہاں پر حضارت حج عمرہ کی ٹیم جو ہے پاکستانی حجاج کرام کا استقبال کر رہی ہے اور اندر کا سٹاہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حجاج کرام پر پھولوں کی پتھیا نچھاور کر رہا ہے اور ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے حجاج کرام کو پاکستانی حجاج کرام کو اور یہ بیکز بغیرہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کو سینٹائز کیا جا رہا ہے کچھ وقت حجاج کرام یہاں پر سٹیک کریں گے پھر اس کے بعد مسجن نوی شریف کی زیارت کریں گے اور دیا کرنے ہاں پر نمازوں کا احتمام کریں گے اور روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفیض ہوں گے جی میں ہوں اپنی کیمرمنٹ ٹیمپاک ٹونٹی فور نیوز کے ہمراہ کاری نام الحسن وسین نبی شریف مدینہ منورہ جی یہ تھے ہمارے ساتھ ہمارے نوائندے کاری نام الحسن بہت شکریہ کاری نام الحسن خبر شامل کرتے ہیں ویہاڑی سے ویہاڑی انٹی نارکوٹکس فورس کے نواہی چک نمبر 71 و بی میں بڑی کاروائی پچیس من ہیروین برامت بدنامے زمانہ ایک منشاعت فروش گرفتار دوسرا فرار تفصیلات کے مطابق انٹی نارکوٹکس فورس حکام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاعات مل رہی تھی کہ چک نمبر 71 و بی کے عرفان کھل وال محمد صفدر اور اسغر ہنجرا پارٹنرشپ قائم کر کے علاقے بھر میں مختلف ذرائع سے بڑے پہمانے پر ہیروین فروشی کا دھندہ شروع کیے ہوئے ہیں جس پر انٹی نارکوٹکس حکام ملتان نے دونوں ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتاری یقینی بنانے کے لیے انٹی نارکوٹکس فورس کی ایک ٹیم تشکیل دی جس نے کئی دن کی ریکی کے بعد گزشتہ روز ٹیم نے چک نمبر 71 و بی میں چھاپا مار کر پچیس من ہیروین جس کی مالیت پچیس کروڑ روپے سے زائد کی بتائی گئی ہے برامت کر کے ایک منشیات فروش عرفان سفدر کھرل کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ اس کا مبینہ طور پر پارٹنر منشیات فروش اسکر ہنجرا سکنا 45 و بی چکمہ دے کر فرار ہو گیا باخبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ منشیات کی اتنی بڑی کھیپ پکڑنے کی کاروائی سے مقامی پولیس کو بے خبر رکھا گیا ہے